ریز بکرم چالیس انس کے اندر ہے یہ والا گارمیٹس کے لیے ہی کوالٹی ہے ہماری یہ موسٹ آف دے ٹائم ہمارا ہے زیادہ تر ایک سپورٹ کی کوالٹی ہے اور گارمیٹس یونٹ استعمال کر رہے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا دوست بشارت علی ایک نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ دیکھ رہوں گے بکرم اور کالر کی فیکٹری ہے بین پٹی کی فیکٹری ہے یعنی کہ جو ٹیلرنگ مٹیریل میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں بکرم وغیرہ اس کی بہت بڑی فیکٹری ہے کار خانہ ہے بائی ایم شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات چیت کریں گے آپ ان کے ساتھ بزنس کیسے کر سکتے ہیں کیسے یہ چیزیں آپ یعنی کہ لے کر ہول سیل میں لے کے آپ اپنا بہترین بزنس چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ گھر میں خواتین اور اس کے بعد جو ہمارے بائی جو ٹیلرنگ کا کام کرتے ہیں ٹیلر ہیں وہ بہت زبردست اپنا بزنس چلا سکتے ہیں ہول سیل میں ان سے مال لے کے آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور اس بزنس آئیڈیا کے بارے میں پوچھتے ہیں جی اسلام علیکم بھائی کیا حال چالیں بھائی جی اللہ کا شکر آپ خیریہ سے سمنا باد فیصلہ باد میں ہمارا کارخانہ ہے یہاں پر ہمارا گدام ہے یہاں پر ہمارا آفیس ہے آپ یہاں پر کوئی بھی کسٹمر آنا چاہے تو یہاں پر آکے ہمیں وزٹ کر سکتا ہے یہاں پر آگر خود کوالیٹی چیک کر سکتا ہے اپنی مرضی سے بھی اگر آپ کٹنگ کروانا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے کوئی بھی کوالیٹی دیکھ کر پسند کر کے بھی خریداری کر سکتے ہیں اچھا سر مجھ سے تو میں بھی کچھ چیزیں رہ گئی ہوں کہ میں نے بتایا لوگوں کو بھائیوں ہمارے دیکھنے والے جو چانے والے لوگ ہیں کہ یہ یہ چیزیں آپ بناتے ہیں یہاں پر تو آپ اپنی جبانی تھوڑا سا بتا دیں کمپلیٹ کے کیا کیا چیزیں بنتی ہیں اور کیا کیا کوالیٹیز ہیں کیا سٹاف ہے کیا گرنٹی ورنٹی ہوتی ہے جی میں بتاتا ہوں ہمارے پاس کالر بین کاف رول پٹی کھڑچا یہ سارا کچھ تیار ہو رہا ہے یہ ڈیفرنٹ کوالیٹیز ہیں ان میں یہ تیار کیا جا رہا ہے تو اس ٹائم جو آپ کو یہ دکھا سکتے ہیں یہ جو ہے ہمارے پاس کاف پٹی کا سیٹ ہے یہ کافی سارے ڈیفرنٹ برینڈز میں ہم تیار کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو ایک دکھا رہے ہیں اس کے اندر آپ کو یہ کاف مل جائے گا فرنٹ پٹی چاک پٹی بٹن ٹیک اور پاکٹ پٹی یہ ڈیفرنٹ سائزز میں کوڈنگ ٹو کسٹمر ڈیمانڈ اس کے مطابق ہم یہ کٹنگ کر رہے ہیں ہمارے پاس کافی سارے سٹوک میں بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی ڈیمانڈ کوئی اوور سائز ہو ایکسپورٹ کا اوڈر ہوتا ہے اس کا سائز اوور ہوتا ہے یا ویسے آپ کی کسٹمر کی ڈیمانڈ ایسی ہو تو اس کے گوڑنگ لیے ہم کٹنگ کر دیتے ہیں اب ہوتا یہ تھا کہ کچھ سال پہلے تک لوگ نا آدھا میٹر میٹر بکرم لے گٹ جاتے تھے ٹیلرز تو ان کو خود جا کر کٹنگ کرنا پڑتا تھا اور پورا پورا دین ان کا گزر جاتا تھا اس کو کٹنگ کرتے گڑتے ہی تو ہم نے اس کے لیے کیا کیا آسانی یہ پیدا کی ہے کہ پورے کا پورا کمیز کا خرچہ کمیز کا کاف بین کولر وغیرہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ اسی طرح سے لے گٹ جائیں گے اس طریقے پھریں گے چپکائیں گے ڈیٹ سٹ آپ کا کام ہو جائے گا جہاں پر پہلے درزی دو سوٹ سالہ ہی کار رہا تھا اب وہ دس بارہ سوٹ سالہ ہی کار سکتے ہیں اسی وجہ سے کیونکہ کٹنگ والا تو خبت ہی ختم کر دی ہے وہ ٹائم ہم یہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں آپ کو ٹائم انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف یہ چیز خرید لی ہے اور اس کو چپکا دی رہا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ کونٹیٹی آپ کتنی مینیمم دیتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے جتنی کونٹیٹی آپ لینا چاہیں مینیمم جتنی لینا چاہیں میکسیمم تو ہماری فیکٹری ہے جتنا بھی آپ ڈیمانڈ دیں گے وہ ہزاروں درچوں بھی ہوگے تو مل جائے گے مینیمم کا کوئی ایشو نہیں ہے جتنی آپ کرنا چاہیں اور سی اور ڈی بھی ہم کر دیتے ہیں اگر کسی خواتین کو بھی چاہیے ہونا وہ بھی اپنا گھر میں کاروبار شرو کرنا چاہ رہی ہیں تھوڑے لیول سے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں صحیح ہے کیش آن ڈلیوری ہے جی بلکل زبردست انہوں نے کہا کیونکہ گھر کی خواتین ہے موسطلی یہ کام دلی یونی کے لیے زیادہ سانی بیدا کیا بلکل زبردست ہو گیا تو آپ کیش آن ڈلیوری کروا سکتے ہیں آن لائن ان سے بزنس کر سکتے ہیں آپ کسی سر مال لے کے ہول سیل ریٹ میں ہم کسی اپنے سیٹی میں یا اپنے ایریا میں جا کے وہ جو ہے وہ اپنا مارجن رکھ کے سیل کر سکتے ہیں بلکل کاٹ سکتے ہیں بہت سارے دوستوں کا مجھے سوال آتے بھی ہیں کہ اگر ہم اپنے ایریا میں سیل کرتے ہیں تو اس کے لیے کیسے سٹارٹ لیں اس کاروبار میں ہونا ہے تو کیسے سٹارٹ لیں تو میرا سب سے پہلے ان کو جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی جان اپنے ایریا میں آپ کسی بھی ایریا میں اٹک میں ہے سندھ میں ہے بھاولپور میں کسی بھی ایریا میں ہے اس کی ٹیلرنگ مارکیٹ کو جا کے خود ویزٹ کریں ان لوگوں سے بچھیں کہ آپ کونسی کوالٹیز استعمال کر رہے ہیں وہ انکوائری ہمیں دے ہم آپ کی وہ پروگرم سول کریں گے آپ کو کوالٹی دے دیں گے آپ ان کو سیل کر کے اپنا مارجر رہ کے ارننگ کاٹ سکتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہو گیا اچھا میرے صاحب سے ساتھ جس نے یعنی کہ گھر میں یا جس نے اپنی شاپ کے لیے مال مگوانا ہے تو اتنا تو کامز کام اس کو مگوانا پڑے گا نا کہ کیش آنٹ لیوری یا اس طرح کے خرچے پانچ دار ساہار کا سٹارٹنگ لے تو اس کا کاروبار شروع ہو جائے گا ہزیلی ہو ج زبردست ہو گیا جی جی علی بھائی یہ کیلہ کیلہ جو ہے وہ آرٹیکل دکھائیں اس کی پرائس وغیرہ کوالٹی وغیرہ جو ہے وہ بتاتے جائیں میں نے آپ کو کافی ساری آرٹیکل تو وہاں پہ دکھا دی ہیں ویسے ہم آپ کو سرسری پرائز بتا جاتا ہوتا ہوتا ہے یہ ہے کہ ہر مہنے بعد پرائز اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے آج کی طریقے میں جو پرائز بتا رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو چھے مہنے بعد کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ سے سوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے یعنی کہ ریٹ اچھی دن کا ہوگا جس دن وہ آپ سے رابطہ کریں گے یہ ہمارا ایس ایس کولر کے نام سے کولر ہے جو کہ کولر شرٹس میں امیز میں استعمال ہوتا ہے اس کے لئے کولر ہوتا ہے ہمارا تو یہ کولر کی اس ٹائم جو مارے پرائز چل رہی ہے 185 روپیز چل رہی ہے چائنا ڈاؤٹ کوالٹی ہے یہ اس ٹائم بین ہے یہ بین کی کوالٹی بھی چائنا ڈاؤٹ کے اندر ہی ہے جس کو اچھی کوالٹی میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے ما یہ بین ہے یہ بین ہے یہ اس ٹائم جو اس کی پرائز چل رہی ہے مارے پاس 85 روپیز ہے تھوڑی اپ ڈاؤن ہو سکتی ہے ڈاؤن بھی ہو سکتی ہے اگلے مہینوں میں اب بھی ہو سکتی ہے یہ ہے کاف پٹی ہماری کاف پٹی ہماری ڈیفرنٹ برینڈز کے اندر ہے یہ والی جو اس ٹائم یہ چائنا ڈاؤٹ کے اندر ہی ہے یہ تھوڑی ہارڈ کوالٹی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو وائیڈ شیئڈ بھی مل سکتی ہے اور وائیڈ بھی مل سکتی ہے یہ اس کے اندر آپ کو میں نے جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ پوری کے پوری کمیز کا خرچہ اس کو بولتے ہیں ہم پوری کے پوری کمیز کا آپ کو فرانڈ پٹی چاگ پٹی بٹن ڈیک پاگڑ پٹی اور کاف یہ سارا کچھ اس میں ملے گا آپ کو 180 روپیز میں پوری ایک درجن بارہ سوٹوں کا ایک ایک سو سی روپے میں بارہ سوٹوں کا اس کی پرائز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر کچھ حضرات کو یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو سے لمبائی ہے انہوں نے اپنی مرضی سے اس کی لمبائی کٹنگ کرنی ہوتی اگر کاف کٹنگ کرنا چاہتا ہے لمبائی کام کرنا چاہتا ہے اس کو تھوڑی گلائی دینا چاہتا ہے کٹ لگانا چاہتا ہے تو اپنی مرضی سے پھر اس رول کو لگا سکتا ہے یہ پھر آگے چینڈوٹ کا رول ہی جو آپ کو کمیز اور شلوار پٹی کے لیے استعمال ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک انچ پونی انچ یہ سارے کمیز اور شلوار کے لیے آپ کے استعمال ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد بھائی جان یہ ہے ریز بکرم ریز بکرم چالیس انچ کے اندر ہے یہ والا گارمیٹس کے لیے ہی کوالیٹی ہے ہماری یہ موسٹ آف دے ٹائم ہمارا زیادہ تر ایک سپورٹ کی کوالیٹی ہے اور گارمیٹس یونٹ استعمال کر رہے ہیں اس کو یہ جو ایپورٹڈ کوالیٹی سے آپ دیکھ رہے ہوں گے میں آپ کو یہ دفعہ کھول کے بھی دکھاتا ہوں گے یہ دیکھ رہے ہوں گے اس کی شائن اور اس کی سوفٹ نیس اور ایک چیز اگر آپ کو بکرم کے بارے میں بتاتا چلوں کہ جتنا سوفٹ بکرم ہوگا بھائی جان ات ہیر تر ایک کاؤںٹ کی جتی ہے یہ دونوں کی دونوں کوالیٹی امپورٹڈ ہیں یہ سوفٹ کے اندر ہی کاؤںٹ کی جاتی ہیں تو اسی طرح سے ایمپورٹڈ کوالیٹ میرے پاس کافی ساری ہے اگر آپ کیمرو دکھا سکے تو وہ بھی ایک تھان ہے مارے پاس ایمپورٹڈ کوالیٹی کے اندر ہی بھرکناری ہے اس کی پینتالیس انچ کے اندر سی ہے تو یہ بھی مارا ایمپورٹڈ کوالیٹی میں ہی کاؤنٹ ہوتا ہے لیکن یہ پاکستانی جرمن بولا جاتا ہے اس کو ٹھیک ہے اور اس اس کے علاوہ یہ ساٹھ ہنچ میں ہے یہ چائنا ڈوٹ کی کوالٹی ہی ہے اس کا آپ کو اگر تھان چاہیے تھان بھی مل جائے گا اگر آپ کو اس کا ویسے کھلا بکرام چاہیے اس کے اندر کٹنگ ہوا چاہیے تو وہ بھی مل جائے گا یہ اب یہ والا دکھائیے گا یہ وائٹ شیڈ کے اندر ہے اس کے علاوہ بھی کافی ساری کوالٹیز آپ کو میں گدام لے جاتا ہوں گدام میں دکھا دی جائے گا جتنے بھی مارے پاس سٹم سٹوک چال رہا ہے ٹھیک ہے بھئی یعنی کہ کوئی ب اگر چھوٹی سی شاپ بنا کے اپنے سیڈیز میں یا چھوٹی مارکیٹ میں یا گھر میں ہماری خواتین بھی یہ کام کر سکتی ہیں تو مینیمم کتنی نویسمنٹس کار سکتے ہیں اور کتنا جو ہے وہ انکم لے سکتے ہیں منتھلی خواتین میں نے بتایا کہ پانچ داس ہزار سے ازلی وہ شروع کار سکتا ہے کوئی بھی کوالٹی وہ خرید لے تھوڑی تھوڑی تو اپنے گھر میں اپنے ایریا میں اپنے قریب کی خواتین کو چھے پی بکرام کالر کی جو سی کوال چیز ہے کہ ہمارے پاس بکرام کی کوالٹیز ایسے بھی ہوتی ہیں جو خواتین کے لیے بلکل سستی ہم نے وہ یہ کرنی ہوتی ہیں تاکہ خواتین اپنے گھر میں بیٹھے اس کی ریزر کما سکے اور اگر آپ دکان کی بات کرتے ہیں تو دکان آپ چالیس پیچاس دار سے لے کے پھر آپ لاکھوں کی انویسٹمنٹ تو آپ کی مرضی ہے ایستہ احساس کو بڑھاتے جائیں جی ٹھیک ہے علی بھائی اپنا جو ہے وہ نمبر جو ہے وہ خود کی زبانی بتا دیں تاکہ جس بندے نے آپ سے بزنس کرنا ہے یا جس بھی ہمارے جو گھر کی خواتین ہیں جنہوں نے جانس ابھی کیسا بھی بزنس سٹارٹ کرنا ہے آپ سے کانٹیکٹ کر کے جو ہے وہ آپ سے رابطہ کر کے اپنا بزنس سٹارٹ کر سکیں یا آپ یعنی کہ اپنا جو ہے وہ مال ہول سی ریٹ میں مغوا سکیں 041-266-882 041-266-882 یہ مارا پیٹی سیل کا نمبر ہے اس کے لئے آپ فون نمبر میں دو بول دیتا ہوں وہ بھی آپ یہاں پہ منسن کر دیجئے گا 0302-6096-394 0303-9237-703 یہ تینوں فون نمبر آپ کو میں نے ایک پیٹی سیل کا نمبر دو فون نمبر دے دیئے ان میں سے آپ رابطہ کاٹ سکتے ہیں بہت کاتا ایسا ہوتا ہے نیٹور کا ایشو ہے یا کولز زیادہ ہونے کے وجہ سے کولز نہ پک ہو سکیں تو اس وجہ سے میں نے تین اپسن دے دیئی ہیں تاکہ ہر کسٹمر کو فسیلیٹی مل سکے اس وجہ سے تو اسی طرح کے بہترین سے اور یونیک سے بزنس آئی ڈی کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ